بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مالک میرے خالق آل محمد دی عزت و عظمت دواستی بانیان دی اس محنت نو اپنی بارگاج قبول تمندور فرما جنہ جنہ اس کار خیرج حصہ پائے میرے مالک خالق توفیقات جزافہ فرما میرے مالک میرے خالق اس پاک ذکرج اس پاک محفلج جتنے مومنین و مومنات تشریف لے کے اندینے شامل ہندینے اندیہ تمام نیک آجاتنو اپنی بارگاج قبول تمندور فرما میرے مالک میرے خالق شیعہ نے حیدر کرار دی حفاظت فرما دشمندی شرطوں محفوظ فرما میرے مالک میرے خالق ساڑھی پہلی اور آخری دعا ساڑھے بارویں مولا دا ساڑھے بارویں مارز دا ساڑھے بارویں حدید دا ساڑھے آخری محمد دا جلد اس جلد ظہور فرما کوشش کر کے سارے ملکے خندہ بشانی نال بارویں مولا دی تشریف آوری واسطے اچی سلوات پڑھو کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے گلتے حیران کرنا لیے مردہ بول سکتا ہے کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے میرے بانے جلدہ علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بولو بول سکتا ہے گواہی گواہی دینی پڑ جائے کبھی جو حق زہرہ کی اگر ہے خون پاکیزہ تو گنگا بول سکتا ہے میرے بانے کیا بات کیا بات ہے خیر ہو بھی خیر ہو بھی کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے گواہی دینی پڑ جائے کبھی جو حق زہرہ کی اگر ہے خون پاکیزہ تو گنگا بول سکتا ہے بی بی جدمت اچھی صلوات بڑھو چار مصرے پیش حدمت بڑے خصورت صداد دی میں خصوصی دعا چاہمانگا بڑے خصورت چار مصرے پڑھ لے کے حضرات تشریف فرمانے بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے یہ سمجھا ہوئی تھے پھر ضرور بولے آجے بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی بین آتی ہے جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی بین آتی ہے کیوں تم مسلے پہ میرے خاک شفا رہنے دو توجہو تم مسلے پہ میرے خاک شفا رہنے دو کیوں مجھ کو سجدے میں بھی خوشبوہ حسین آتی ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین جزمتِ حچی صلوات بڑو سارے نہ آسماء نہ کسی شانشی سے نکلے گا کافی یہ تھے گھوڑ رہوے نہ دو حسین ایک ایک لفظ سے توجہ چاہوانگا نہ آسماء نہ کسی شانشی سے نکلے گا علی کے عشق کا سورج جبین سے نکلے گا علی کے عشق کا سورج جبین سے نکلے گا حضرہ گل سمجھے جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے کوشش تے بڑی کی تھی جا رہی روکندی جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے جلو سے ماتمِ سرور وہیں سے نکلے گا کیا بات ہے میرمانی جناب حیدری نہائی شکریہ جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے جلو سے ماتمِ سرور وہیں سے نکلے گا جلو سے ماتمِ سرور وہیں سے نکلے گا مصطفیٰ بادلی یہ کربلا ہے اسے دیکھ لے جہاں والے یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا کیا بات ہے حد کرا گھر کے حیدری آمزب اللہ حیمین الشیطان نراجیم بسم اللہ حرامان رہیم بولند صلوات الحمدللہ رب العالمین السلام وَلَا اِرْسُولِ الْقَرِيمِ نبی جزاً تِسْوَنِ سَلَوَاتِ نئی جنئی 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 موجبِ تخلیقِ کائنات دا نام سونائے سونی سلوات بڑو سارے سرگارِ دو عالم تمام تمام نبیان دا سردار رحمت للعالمین پاک حسنین دا نانا پاک سیندہ بابا سندے بھائیو دھی دے دروازے تے آئیں آن کے دروازے تے دکل باب کیتا حسنین دی اممہ اگر تیری اجازت ہوئے تے میں محمد تیرے ویڑے چھ آمہ توجہ ہے جناب دی تاریخ دا ایک بڑا خوبصورت واقعہ چھوٹا جا واقعہ بڑھ کے دنوں میں چار مصریں سنا لگا توجہ نالتے جاک کے سننا ہے جنہیں اگے بھائے کے سندے نے بھائے کال تا تسی اگے نہیں بہنا تسا پیچھے بہنا ہے تے اپنی نندر پوری کرے آجے سنوات پڑھو سارے ہو جی آواز میں اگر دانوین نہ دینا ویژی میں نندر پیاریے تے تسی بے شک نہ ہو ذہن میرے بس روے سرکارے دوالم دھی دے دروازے تے دروازے تے دکل باب کیتا حسنین دی اممہ اگر تیری اجازت ہوئے تے میں محمد تیرے ویڑے چھ آمان بی بی دروازے تے فرمین جنہیں بابا تو اڈا اپنا گھر ہے بابا تسی مالک ہو بابا تسی اجازت کیوں مانگ دے ہو فرمین جنہیں میں اجازت نہیں مانگ دا میں نو او مجبور کر دا ہے اے حبی بی دے دروازے دی شان فرمین جنہیں میں اجازت نہیں مانگ دا میں نو او مجبور کر دا ہے اس وقت میں محمد نو رکنا پون دا ہے میرے موطن و مزرگو بھائیو سرکارے دوالم دھی دے گھر تشریف گھن لائے تشریف فرما ہوئے دو میں پیو تے دھی مٹھیاں مٹھیاں گالی کرندے پہن مصروفِ گفتگو بی بی فیضہ نے ڈٹھا پاکہ دی دائیے ساڑی سائنے ساڑی مرشدہ دیئے ساڑی آقا دیئے بی بی فیضہ ڈٹھا قریب آئے سرکارے دوالم نے سلام دا جواب دیتا بی بی فیضہ ہاتھ بن کے دی مولا اگر تو ہڑی اجازت ہوئے اگر جناب دی مرضی ہوئے اگر سرکار دا حکم ہوئے کہ میں ایک گزارش کرنا ماں فرمے جنے فیضہ بسم اللہ بی بی فیضہ ہاتھ بن کے دی مولا میرے دل دی حسرت خواہش ہے کہ میں فیضہ تو ہڑی دعوت کراں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سندے بھائے مولا حسیت تے نہیں مگر دل دی حسرت تسی میرے ہاتھ دا پکا ہویا کھانا کھاؤ فرمے جنے فیضہ تری دعوت قبول ہے مگر میں اکلانہ سا میرے دھی بھی میرے نال ہو سی ہاں ہاں علی بھی میرے نال ہو سی حسنت حسین بھی میرے نال ہو سن اسی پانچ نور ایک نور بن کے تیرے کو لاسن ہاں ہاں ایک آنے میرے یاد رکھے آجے اسارے دے سارے نور اسارے دے سارے معصوم اسارے دے سارے محمد اسارے دے سارے پہلی خلقت ٹھیک ہے تو سرکار جو عالم نے فرمایا اسی پانچ نور ایک نور بن گئے تیرے کو لاسن دن مقرر ہو گیا دعوت قبول ہو گئی سرکار جو عالم اسے دن نماز تو فارغ ہو کے دھید گھرت شریف کھننا ہے میرے مولانے وقت وہ گلد ہو رہی حسنین دی اممہ اگر تیری اجازت ہوئے تو میں محمد تیرے ویڑے چھ آمہ بہار سرکار جو عالم دھید گھر تشریف کھننا ہے تشریف فرما ہوئے تھوڑی دیر بعد سرکار علی بھی تشریف کھننا ہے تھوڑی دیر بعد حسنین شریفین حسنین کریمین تشریف کھننا ہے بی بی فیضہ نے ڈٹھا جو سارے کٹھے ہو گئے ہون میں کھانے دا انتظام کراں بندوبست کراں چونکہ دعوت آئی بی بی فیضہ اندر آئی مصطفی آباد علیہو بی بی فیضہ نے غور نہ ڈٹھا گھارج بکامن وستے کوئی چیز موجود نہیں کوئی شائع نہیں احسانیاں ناراضے میں اتے تو اسی نہیں سمجھ سکتے غور نہ ڈٹھا گھارج بکامن وستے کوئی شائع نہیں کوئی چیز موجود نہیں تھوڑی جی پریشانی بی بی فیضہ دیچے دیتے زیادہ نہیں بی بی فیضہ نے مسلح چایا اندرہ صداد دی لجپالی سنو بی بی فیضہ نے مسلح چایا انہیں زمین تے بچھایا بی بی فیضہ مسلح دے بیٹھی سبحان اللہ انہیں بی بی فیضہ نے جھولی جائیں آسمان دے پاسے مو کرکن میرے خالق میرے مالک تیک واسطہ ہے اس جھولی دات تے جہندے مچ حسنین میں پا لے بیٹھے ہو مہروانی کناب تیک واسطہ ہے واسطہ ہے اس جھولی دات تے جہندے مچ حسنین میں پا لے میں کو سمجھ کے دائی زہرہ دیں میرا کر منظور سوال کیڑا سوال بی بی فیضہ دی آواز آدھی میرے مالک میرے خالق آج بھیج دیکھانے جنت دے تے اپنے ایجاد دےنا لے کیوں میں دی داوت دے آئے بیٹھے ہن کائنات دے پانجلا جبان آہاا بہر بانی مولا تا نماز سرکھن امام زمانہ اس طہنہ تاں فرمانی مولا تا نماز زکر نصیب فرمانی آج ترحہ محورم دی راتیں ایک بڑا خوصورت قصیدہ دو محورم دے حوالے نال جناب دی خدمت پیش کر لگا اچھا اچھا میں کوئی قصیدے دی فرمایا شاہی ایک سلوات بڑھو چاہی خیرہ کھا جی اچھا جی جلہ کھر یاگ دینا بی بی فیضا نے جھولی چاہی آسمان دے پاسے مو کر کے میرے مالک میرے خالق پیکوازتا ہے اس جھولی داتے جہنے بچ حسنین میں پالے میں کوئی سمجھ کے دائی ظہرہ دی میرا کر منظور سوال ایک اڑا سوال بی بی فیضا دی آواز آدی میرے مالک میرے خالق اج بھیج دکھانے جنت دے تے اپنے ایجاد دے نہ لے کیوں میرے دعوت تے آئے بیٹھے ہن کائلات دے پانج لجپا ہتھ کڑا کر کے حیدری مولتاً وصدرکھن امام دمان ناجر عظیمتہ فرمان تو میں دو محرم دے حوالے نالتوں میں کسیدہ سنا و لگا سارے جان دے ہو دو محرم الحرام سرگار امام حسین بادشاہ کربلا اچھ پہنچے اینجی ہے جی اچھا اس زمین نو دشت بلاویہ کیا جان دائے نینواویہ کیا جان دائے کربو بلاویہ کیا جان دائے اور ہن کربلا کھیا جان دائے ٹھیک ہے جی جی تو سرگار حسین بادشاہ نے میں کسیدہ بلہ کے ذریعے توجہ کرے بڑی جلدی تالوں زیادہ انتظام نہیں کرنا جی تو سرگار حسین بادشاہ نے پہلا قدم زمین کربلا تے رکھیا زمین اچھ حرکت پیدا ہوئی زمین کربلا نے سلام کیتا ابو تراب دا بچڑا میرا سلام گل بندے سیر تو لنگ گئی ہے ابو تراب دا کی مطلب ہے بٹی کا ابو تراب دا بچڑا میرا سلام سرگار حسین بادشاہ نے سلام دا جواب دیتا سوال زمین اچھ حرکت پیدا نرد کی دی سرگار اس زمین تے کمیں تشریف لے کے آئے ہو کس ارادے نہ لائے ہو سرگار امام حسین بادشاہ فرمان جنہا میں تے نو آباد کرنوستیں آئے ہیں آہا ہا جی تو حسین بادشاہ کیا نا میں تے نو آباد کرنوستیں آئے ہیں زمین کربلا نرد کی تھی سرگار میں تے آباد نہیں ہو سکتی سرگار نے فرمایا وجہ زمین کربلا نرد کی تھی جی میں تے بڑی کرخت زمینہ میں بڑی سخت میں بڑی بنجر میں کیویں آباد ہو سا سرگار نے فرمایا میں تے نو آباد کرنوستیں آیا زمین کربلا نرد کی تھی سرگار اتھے بڑے بڑے نبی آئے نے تو میں آباد نہیں ہو سکی سرگار حسین بادشاہ فرمان جنہا پہلے آئے ہن او نبی ہن میں حسینہ سن دے بھئے او او جڑے پہلے آئے ہن او نبی ہن میں حسینہ تے میں تینو آباد کرنوستیں آیا تے تینو آباد کرنوستیں میں نو چند دنہ دی لوڑے آیا گال Lum 씨 میں سمجھیں نہیں تو ساملی چند دنہ دی چند دنہ دی وچ میں تینو آباد کرنے سا یہ ڈاوڈا دواں سنکے زمین کر بڑے آن لیا نرد کی تھی سرکار میں بڑی بنجر میں بڑی سخت میں بڑی کرخت میں بڑی ویران زمینہ ویران لفظے ویران سنکے جڑی امام حسین نے زمین کربلانہ پہلی گلکی تھی سنامہ یہ تو زمین کربلانہ کیا میں بڑی ویران فرمے دل تمہارے مقدر کی ویرانیوں کو بھجانا میرا کام ہے میرا رہنی ساکھ میں بڑا خوبصورت موضوع پیش کر رہے ہیں اور امام حسین بہت شادی کریمی دسل لگا سرکار فرمے دل تمہارے مقدر کی ویرانیوں کو بھگانا میرا کام ہے تمہارے مقدر کی ویرانیوں کو بھگانا میرا کام ہے تمہارے مقدر کی ویرانیوں کو بھگانا میرا کام ہے سنا بانا میرا کام ہے میں ابن علی ہو تجھے پل میں جنت بانا میرا کام ہے سرکار فرمے دن تمہارے مقدر کی ویرانیوں کو بھگانا میرا کام ہے سرکار فرمے دن تمہارے مقدر کی ویرانیوں کو بھگانا میرا کام ہے میں ابن علی ہو تجھے پل میں جنت بانانا میرا کام ہے ہاتھ کھڑا کر کے ہے بابا جی ایک گل صرف امام حسین ہی کر سکتے تجھے پل میں ایک چھوٹی گل لے تجھے پل میں جنت بنانا میرا کام ہے ایک گل صرف حسین ہی کر سکتا ہے حسین گیڑا کنی میں زمین ایک ربلا نرز کیتی میرا کام ہے بار بار اگر عدیف ہے زمین ایک ربلا نرز کیتی سرکار میں عباد نہیں ہو سکتی میں بڑی اداس سندے پہو میں بڑی اداس میں بڑی ڈراکلی زمین میں عباد نہیں ہو سکتی سرکار حسین بادشاہ فرمین دل سن لے آج رسول کا بیٹا ہوں سن لے آج رسول کا بیٹا ہوں میں ہی پاک بطول کا بیٹا ہوں میں ہی پاک بطول کا بیٹا ہوں میرے گھر کی چوکٹ بہی کا بابی جھکتا ہے نہ ڈر کر بھلا تُو کے میراج تُجھ کو کرانا میرا کام ہے ہاں 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 مہربانی جی ہی داری کیا بات ہے توڑی مہرفت اللہ سلام ہے بہت مہربانی لوزنا شیر سنے آجے زمینِ کربلا نردگیتی سرکار نبی بھی آئے نے میں عباد نہیں ہوئی صرف نبی نہیں آئے حتیٰ کہ توڑا نانا محمد بھی آیا ہے پاک محمد نبچڑا تُو میں عباد نہیں ہوئی تیرا نانا محمد بھی آیا ہے میں عباد نہیں ہوئی سرکارِ حسین نے گاہ سن کے نا ایک لفظ اسمال ہویا ہے محلہ محلہ سمجھ دیو نا اے ہر شہر ایچ محلے ہن دینے ہر پنڈ ایچ محلے ہن دینے ایجی ہے نا ہنو بیکن ہے کہ لفظِ محلہ نو استعمال کی میں کیتا ہے زمینِ کربلا نردگیتی تیرا نانا محمد بھی آیا ہے تو میں عباد نہیں ہوئی سرکارِ حسین نے زمینِ کربلا ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے جلی گل کی تھی سرکار فرمین دین تو شپیر کا خاص ہی رہا ہے تو شپیر کا خاص ہی رہا ہے تیرا رتبہ حج سے زیادہ ہے تیرا رتبہ حج سے زیادہ ہے تجھ میں عرشی پرشی تب مل کر سلبات پڑھیں گے تیری رت پر اب وفا کا محلہ سجانہ میرا کام ہے ہاتھ کھڑا گا لے کے ہی دری بہت میرے بانی شیر دل سننا توجہنا سمجھنا نیاز ہوسین داد با میں تھوڑی دے آجے گل سمجھ لے آجے بڑی خوبصورت ایک گل کر کے تو انہوں شیر سنالگا بڑا قیمتی اس ویلے جیڑا کعبہ زمین تے موجود ہے مکیج جس انہوں سے قبلہ بھی آنے ہیں کعبہ بھی آنے ہیں اس سے بس مو کر کے آگان بھی دینے ہیں کعبہ بس مو کر کے دینے ہیں نا نماز بھی بڑھنے ہیں اس سے کعبہ دا تواب بھی ہو رہے ہیں حج بھی ہو رہے ہیں عمرہ بھی ہو رہے ہیں مگر ایک گلد ہے میں نے جواب دیو اجڑا اس ویلے زمین تے کعبہ موجود ہے کیا اے اصلی کعب ہے چپ گر گیا اے اصلی کعبہ نہیں اصلی کعبہ عرش تے جس نو بیت المامور آکھ دینے اے کعبہ بیت المامور دی شبیئے مصطفی آباد علیہو حیرانی علی گاللے سانو شبیئ تو ڈک دینے آب شبیئ نو چکیوں دینے سانو شبیئ تو ڈک دینے آپ شبیئ نسجدے کر دینے اجڑا کعبہ پوری دنیا دے این سینٹر ایچے سندے بھائی ہو میں آپ نے لفظا دے اجڑا کعبہ پوری دنیا دے این سینٹر ایچے بیت المامور دی شبیئے بلکل بیت المامور دی شبیئے ہون میں شیر بڑھ لگا تو میں دس لگا حسین کیسا کریم ہے بیت المامور دین چھوے حسین کیسا کریم ہے حسین کیسا لجبالے سرگار حسین زمین کربلا دے بازے وے کیا دل تو بیت مامور سے آلہ ہے تو بیت مامور سے آلہ ہے تیرا زائر قسمت والا ہے تیرا زائر قسمت والا ہے آدم سے لے کر لانا تک سب ہے عاشق تیلے تیرا عرش آدم سے رتبہ جہاں کام بہانا میرا کام ہے حیدری دوئی مولا نے ایک عرش مولا ایک کربلا مولا حسین جدوں چاہوے جتھے چاہوے مولا بنا گئے سلوات پڑھو سارے ہو چیئے بازے میں تاں ایک کسیدہ سارے ہو چیئے بازے سنا لگا بڑا خصورت کہ یہ پڑھ لئیے چلو چیئے میں تور آزی ہے جناب یہ پڑھ لینے سلوات پڑھو سارے ہو چیئے بازے میرا بھائی فکر انہاں کے ایک کسیدہ بڑو سائی ناندہ بذرگاندہ ایک کسیدہ میں بہت زیادہ پڑی ہے پورے ملکش پڑی ہے مگر اپنے رنگش پڑی ہے اور تسامی ایک کسیدہ بہت زیادہ سنے ہیں اور بڑا مقبول کلام ہے تو چلو بھائی نے حکم دیتا ہے پہلی گالی بڑی خوف سنو رہ دے جے تسا توجہوں نہ سون لیں سندے بھائیو کسیدہ بذرگاندہ استاد محترم کیولا سائی منظور صاحب تے پڑھن میں لگا سنوان اصا رہبر منعے سیدانو ساڑھی غیراتے نہیں تک پوندی اصا ساڑھی غیراتے نہیں تک پوندی اصا رہبر منعے سیدانو ساڑھی غیراتے نہیں تک پوندی اصا چندہ کٹھا کی تا زواری کرنے بابا جی مولوی نو بتا لگ گیا سندے بھائیو مولوی صاحب نو بتا لگ گیا اس نے مناغنو بولایا یہاں میں سنے آئے تُو زواری کرنا مستے چندہ کٹھا کرنا بھی یہاں چھوڑ زواری کیوں مانگنا ہے لوگا کلو کیوں پیننا ہے چھوڑ زواری آ میرے نال چل میں تنہوں مفتحاج کرانا آ میرے نال چل میں تنہوں مفتحاج کرانا چھوڑ زواری نو ملک مولوی دے بس ریکے آ جائے اے مولوی صاحب سن میری اثر سرکار دی یاری تو حج باست تے میں کو اہدائے بند کر لائے پاک زواری تو اک وار جو کربل دیکھ گی نے اوندھی ارشا تے نہیں تک پوندھی اصا ارشا ارشا بڑو سارے ارشا چلو میں ایک شیر ہو بڑھ دیم زنگی بتا نہیں ایک شیر ہو بڑا خوبصور شیر اصاب اصاب کاف دا کتا جنت دے دروازے تے انترا گل سنے جنت دے دروازے تے فرشتیاں روک لیا کیڑے پاس یہاں دا جنت اچھا کامی جنت اللہ کیتا ہے اچھا اے گل نیاز حسین ضرور سمجھا جی میں ہاتھ بدی کھڑا یہاں دا کامی جنت اللہ کیتا ہے فرشتیاں سانے گلتے دس تیرے تو پہلے کوئی کتا جنت جگہ آئے کتا آندھے نہیں تیرا کوئی ہم نسل سندے بھئے جنت جگہ آئے کتا آندھے نہیں تفیر توں کی میں کتا فرشتیاں دے باز روک آندھے میں نمک حرامی نہیں کی تی بیٹھے ہو میں نمک حرامی نہیں کی تی میں بھید کی سیدہ آندھے میرے گل ہے تمہاں جرت دا میں غارہ دچوی بولے آنے ہی تو ہم نس لانے ہی گل کر لائے میری بندی آتے نہیں تک پوندی اصا مولا تانو وصدہ رکھے مہربانی سائیں امام زمانہ عجر عظیم اطاف فرمان مولا تانو ایزی کرباق نصیب فرمان وصدہ رہن عزادار وصدہ رہن پاکا نمنا نالے صدا جیو ہمیشہ جیو لینہ لینہ جنادے میں ایک بند پڑھ لگا جی توجہ نہ سن لیا کہ کبر جیوی کافی رومان وصدہ جیو سجد بیٹھے ہو میں نماغفی دویا جیو میں ایک بند پڑھ لگا لینہ جنادے جنادے او بینہ دے توریا بطن تو چان ذہرہ دا دے غسلوں کا فن تریلا شاہ کو عباس دی پاک وفا مفادہ میرے مولا حسین نے مرشد عباس دنال جڑی گل کی تھی سیدہ نے میری آسار یا من کے اوہ ٹورپیا ہے رکھے وعدہ یاد بھرادہ سیدہ دیتے کو وچ کر بلدے کفن پویسا زینب دی پاک ریدہ محصد کے جامعہ محصد کے جامعہ سوا اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ بیکھیں میرے مولا حسین نے دشمن دے دربار دے وچو باف سی تے ماں تے نانے دی کبر چھوڑن دا فیصلہ شریکہ اکار مسائب محافظہ دین رسول شریکہ تلو حسین دے مشور نال کی تا سرکار عباس دکلوں اپنے پورے مسافر کافلے دی تیاری دا اعلان کرایا دن لہن تو پہلے وسد ہوئے گھرانوں جندر مارندہ اعلان سن کے مسافرہ نے فرسد مطابق تیاری شروع کی دیئے اسمت مہاب حویلی دی رونک دکھان دے وچ بدل گئی محصد کے جامعہ بچے خاموش بچیاں پریشان مستورات غمزدہ عباس دا شہرہ زرد اکبر و کاسم دے شہرے آنتیں آنسو جناب عبداللہ ابن جعفر تیار دی بیماری دے وچ یک دم اضافہ محصد کے جامعہ جیڑی حویلی رسالت دی کان ہائی اوہ حویلی غربت قدہ بن گئی پاک سیند دی حویلی دے وچ روشنی دے بجائے اندھیرہ محصود سیندہ پی آئے ہر پاس سنڈاٹا مستورات تیاری دے وچ مصروف بچے دیوارہ نال لگ کے ماما تو چھپ چھپ کے روندے پیہن اس غربت آمیز ماحول دے وچ دے وچ بچے دیوارہ نال لگ کے ماما تو چھپ چھپ کے روندے پیہن ایک ضعیفہ الہدہ اپنی مقصوص مسنت بہکے حویلی دا ماحول ویک ویک کے اتنا متاثر ہوئیے کہ اپنے آپ نو کابو نہیں رکھ سکی اور امان علی مومنوں ایک ایام بی بی نہیں ایک ایام مستور نہیں حرم رسول بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہہ ہے رومنہ علی مومنوں بی بی ام سلمہ نے حویلی دیکھ نکرانی نبولایا ہے نکرانی ہاتھ بان کے حدیث ہیں میں نکویں یاد فرمایا نے بی بی فرمایا نے تینا اس واسطے سڑی آئے صبح تو لے کے ہونتائیں میں اپنی حویلی دا عجب ماحول ڈہن دی پہنیاں اس حویلی دے سارے مرد روندیں مستورات روندیاں پہن بچے روندے پہن عباس ادا سے اکبر بریشانے تے ہونتے ہاد مک گئیے ہر بی بی برکا پا کے جھولی والا بچہ چاہ کے دروازہ بند پی کر دیئے صد کے جامعہ تو میں بیکھ رہی یہاں حسین میں نو نظر نہیں آندا بی بی فرمایا نے تینا اس واسطے سڑی آئے توں تے میں نو ڈس اے کیا ماج رہے اے سارے کیوں روندیں اے کیوں پریشان ہن نکرانی ہاتھ بان کے اندیئے سین اے وطن پہ چھوڑیں دیں میں صد کے جامعہ بڑے خوصلے نال دو بین سنے ہیں بی بی یہ وطن پہ چھوڑیں دیں ہونے تھوڑی دیر بعد پاک محمد دی حویلی اجڑ ویسے یہ تو بی بیوں میں سلمانی گل سنی ہے نا فرمایا نے جلدی کر میرے پتر حسین نو سڑا نکرانی نے آنکہ سرگار حسین نو پیغام دیتا ہے سرگار حسین بڑے جلدی دیں آن نال نال نی دے کو لائن آنکہ نال نی دے سامنے زمین بہ گئے آواز اندی نانی اممہ نانی میں نے کیوں یاد فرمایا نے بی بی فرمایا نے حسین ویسے تے تو امام ہیں مگر میں بھی تے نو چاہ کے کھڑایا تے میں اپنی حویلی دی برباد دی ڈہن دی بینیاں حسین بچرا چلو اتنا دے دساؤ پروگرام کیا ہے سیدی آواز اندی نانی اممہ میں وطن پہ چھوڑیں دا یہ دو امام حسین آکھے نو میں وطن چھوڑیں دا پیاں بی بی فرمایا نے حسین اکتے زمین چھوڑ تے میری جھولی چھ سر رکھ میں تے نو ما تے نانے والا بوسا دیما صدق جاما وط میں نو ڈسا کنو ویندہ پیاں ہیں سرگار حسین نے نانی دی جھولی چھ سر رکھی آئے میری سین نے پتر دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے بی بی فرمایا نے حسین بچرا ہن ڈسا کنو تے ہی آرہیں کنو ویندہ پیاں ہیں امام حسین دی آواز دی نانی عراق دو ہوں حسین باز شاکھے نا عراق عراق دا نا سن کے میری سینٹر پیئے آواز دی حسین بچرا منہ نہیں کریں دی ضرور بنج مگر میں نو پالن والی سمجھ کے ایک مشرہ من خدا دی وسی زمینے ہر پاسے جا ایک عراق نہ جا اور میں صد کے جامعہ تیاری کریں نا ہے دو ہسین ہر پاسے جا ایک عراق نہ جا حسین بچرا تیرا نانا میں نو عراق دی مٹی دے گی ہے تے فرما گیا ہے امی سلمہ ہر نماز فجر تو بعد اس مٹی نو دہ دی راویں جس دل اے مٹی خون بن جاوے سمجھی میرا حسین ماریا گی ہے صد کے جامعہ حسین بچرا عراق دا نام سن کے میں نو بڑا ڈر لگ دے اوازہ دی نانی اگر عراق نہ جامعہ تے دین نہیں بچتا بی بی فرمایدن حسین بچرا گرے گا لے تے واتے میری ادھینیاں تے نوانو میرے کول وطن تے چھوڑ کے مانچے امام حسین دی آوازہ دی نانی دین بچاون واس تے بھرامہ دی وی لوڑے پتران دی وی لوڑے بھینہ دی وی لوڑے بھینیاں دی وی لوڑے نانی بچیاں دی وی لوڑے صد کے جامعہ بی بی دی آوازہ دی حسین بچرا وطو امام میرے متعلقیہ حکمیں آوازہ دی نانی میں بے شک تسا حرم رسولو مگر تواڑی ایک حد دے مہبانی شریعت ہاں نانی میری مجبوری یہ تسا گھر راسو تے میری بیمار دھین تسنیاں دیسو اگر گر گر کہ میرا مولا حسین اٹھے آئے دو میں اتمت تھے تیرا کہنے نانی نانی میرا آخری سلام آوازہ دی حسین بچرا تو اولی الامر دا اولی الامر پتریں جاون تو پہلے میں نو کربلا دے کچھ منظر بکھا بس میں وین دے بلکل قریب آگئے ہیں حسین بچرا جاون تو پہلے میں نو کربلا دے کچھ منظر بکھا میرا مولا مجبور ہوگی آئے امام حسین نے دو میں اگلیاں دراز کی تیان آوازہ دی نانی میریا اگلیاں دے درمیان بی بی امی سلمہ نے لٹھا ہے امام حسین دی آوازہ دی نانی کیا لٹھا ہے آوازہ دی حسین بچرا عجیب بے بسیئے دریا دا کنارہ ہے ایک بین باغوان دے گھوڑا سوارے نہیں رومان آنڈا نہیں رومان آنڈا تیاری کرنے آ دوسرے رومان دے دینے آوازہ دی دریا دا کنارہ ہے ایک بین باغوان دے گھوڑا سوارے کول ایک مشک مجبور سوار نے مشک دے تس میں ہتھاں دے باجائے مونال پکڑے ہوئے ہر بازیو تیران دی بارشے آوازہ دی حسین بچرا میں نو جلدی ڈسا اے غریب کونے آوازہ دی نانی گھوڑ دالوے اے میری ابہینی دا مار میری کمر دا زور امال بنین دا چانتے میرا مجبور ویر حباسے اسے میلے بیپیوں میں سلمہ دی آوازہ دی حسین بچرا اینج مرسو سیدہ دیا جیڑا لہاندہ پی آئے بین بادوانے تے میرا مان عباس بھیرائے ایک کو لڑن نے دیتا میرے حکمانے چپ کر گے لہاندہ پی آ جلو آپ نے دکھا سلمی سیدہ دا ایدے لہاندہ پی آد میری کس ویسا تے وچ کر بلدے سہرائے بیپیوں میں سلمہ روکے آن دیئے نہ توں ہو سے نہ عباس ہو سی کن ویسی اون دیما میں صدقے جاما میں صدقے جاما اورو بنا لے مؤمنہ ہوگے میں نے سیدہ مصہب شاید میں ہی تھا ہی چھوڑ دیں دا مگر تیری محبت نوے کے دل گھر پی آئے چونکہ رومان دے دن امام حسین دی آوازہ دی اممہ اممہ ہونو میں جاما آوازہ دی حسین بچڑا اگر محسوس لکھ رہے ایک منظر ہور بکھا میرا مولا حسین مجبور ہو گیا ہے امام حسین نے دونے یونگلیاں دراز کی تھی آوازہ دی نانی میری یونگلیاں دے درمیان میں ایک بیپیوں میں سلمہ نے ڈٹھا ہے امام حسین دی آوازہ دی نانی کیا ڈٹھا ہی آوازہ دی حسین بچڑا دریا دی منے ایک خونی ٹبائے صدقے جاما تیر تلوار پیجل سوار سب ایک ٹھین درمیان ارچ ایک زخمی جیڑا ہتھا تے بچے دی لاش چاہی کھڑائے میں صدقے جاما زخمہ چچورے ہتھا تے بچے دی لاش چاہی کھڑائے مدد بجائے ہر بس مارو مارو دی آواز بھی سن دیا حسین بچڑا میں نو جلدی ڈسا اس تو پہلے میوال کھولا تے روہا میں نو جلدی ڈسا اے غریب کونے اوازہ دینا نیگو نلویک جیڑا دخمہ چچورے تیرا غریب پتر حسین ہتھا تے اسگر دی لاشے اسے ویلے بیبیوں میں سلمہ رو کیاں دی امام دے دکھے پاسے نواز صحیح میں نووی نال لے جلد اب آنا دی اے نانی تو سواج کے کیا کرے تو اب آنا دی حسین بچڑا جڑے ولے تیرا اے حال تھی سی مہوال کھول کے خیمے چھو بہرہ ویسا رو کے آگ تو مسلمانوں کو جہایا کرو مہتوڑے نبی دا حرما ہوئے ایک اللہ لئی عیدے لال محمد یا بھی یا دنوا ماتمِ حسین